نوستکار مہجیت اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ انڈیا سوریش چوہان کے اور سدرشن ٹی وی کے ایک نیوز پر کافی بوال ہو رہا ہے جس کا انہوں نے شیرسک رکھا تھا UPSC جہاد کر کے جانتے ہیں کہ مدہ کیا ہے مدہ یہ ہے کہ سوریش چوہان کے کے انصار اور سدرشن ٹی وی کی جو اپنی انترم جانچ ریپورٹ ہے اور انہوں نے کہا کہ ساٹھ سے اوپر اس میں لوگ لگے ہوئے تھے انہوں نے پورا شود کیا ہے اس کے لئے وہ آنکڑے لے کر آئے ہیں اور تب وہ اس نتیزے پر پہنچے ہیں کہ UPSC میں ایک خاص مذہب کو مسلم سمدھائے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس میں لگ رہا ہے انہیں لگتا ہے کہ ایک ساجیش ہو رہی ہے کہ انہیں پوش کیا جا رہا ہے اور انہیں unfair advantage دیا جا رہا ہے چاہے سرکاری یوجناؤں کے کارن انہیں ایسا advantage مل رہا ہو یا پھر انہیں ایک 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 جو نیکسس ہو سکتا ہے would we نیکسس یا کہیں پہ exist کرتا ہے کہ شاید جو لوگ interview لے رہے ہیں وہ انہیں favor کر رہے ہیں یا پھر جس طرح سے انہیں push ملتا ہے ایک خاص وشائے کو چننے کے بعد اس وشائے میں ان کی سویکاریتہ اور ان کا چینوس وشائے کو لے کے خاص کر کے اردو وشائے جو ہے اس میں کیسے زیادہ ہو رہا ہے تو ان سب کو لے کے انہوں نے ابھی تک چار اپیسوڈ کیے ہیں جس میں ان کا claim ہے اور انہوں نے جو words یوج کیے ہیں اس پہ سپریم کورٹ نے آپتی بھی جاتا ہی ہے کہ آپ infiltration in UPSC اس طرح کے شب جو ہے یا سرکاری سیواؤں میں سیندھ مارنا جیسے شب کا پریوک نہیں کر سکتے ہیں اور انہیں سب باتوں پہ ہم چرچہ کریں گے کہ آخر ان کا پکش کیا ہے اس پہ میرے ویچار کیا ہے اس کو اگر تحتیات مک اس کا وشلیشن کیا جائے تو وہ کہاں سے آتے ہیں اس پہ اب ایک بات اور آتی ہے خاص کر کے جو مول مدہ ہے کہ الف سنکھک کا tag جو ہے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اس پہ بھی چرچہ آوشک ہے کہ آخر 13 سے 15 پرتشت آبادی اور کئی بار انوپچارک یا جو آنکڑے ادھکارک نہیں ہیں ان کو لے کے کہا جاتا ہے کہ یہ سنکھیاں زیادہ ہو سکتے ہیں یہ پرتشت بھی زیادہ ہو سکتا ہے پاپلیشن بھی مسلمانوں کی اس دیش میں زیادہ ہو سکتے ہیں یہ سب بھی بولا جاتا ہے اس کی میں پوشٹی نہیں کر رہا لیکن جو بھی جو جو فیکچول ہے ہم اسی پہ رہیں گے کہیں پہ بھی الف سنکھک کا پرتشت اس حساب سے نہیں ہوتا ہے جو اتنے زیادہ پرتشت میں وہ الف سنکھک نہیں ہے وہ سب سے بڑی دوسری سب سے بڑی بہت سنکھک آبادی میں آتے ہیں مسلمان سمدار بھارت کے سندر میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو نوٹنکی ہوتی ہے الف سنکھکوں کے نام پہ اور نوٹنکی میں اس لے کہہ رہا ہوں کیونکہ ویشوک مانکوں کو دیکھا جائے یا جس طرح جن کارنوں سے آخر الف سنکھک ہونے سے ہی کوئی پچھڑا کیسے ہو جائے گا یہ تو ایسا تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے ایسا کوئی سائے ڈیٹا بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے پچھڑے پن کا ایک مانک جاتی ہے کاسٹ ہے تو مسلمانوں میں بھی کاسٹ ہوتے ہیں الاف کون ہوتا ہے ارزب کون ہوتا ہے اس کا فرقے اس میں کون کون سے ہیں یہ ساری باتیں بھی ہم جانیں گے تو پتا چلے گا ایسا نہیں ہے کہ اسلام جاتیوں کو سمرتھن نہیں دیتا ہو کئی سارے سیروں میں وہ جو دھاگہ آپ کو دیکھتا ہے کہ ایک رسی ہے ایک پورا کسا ہوا بناو ہے وہ آگے جا کے وہ ایسے فیلتا اور وہ کافی دھاراؤں میں وہ فیلا ہوا ہے تو اس میں سے ہم کچھ کاسٹ کو جو ہے اگر اسی کو ایڈنٹیفائی کر کے جو ایسی ہے ایسٹی ہے اوہ بھی سی ہے اس کے دائرے میں لاکر ہم کاسٹ کے بیس پر ریزرویشن کیوں نہیں دے رہے ہیں کاسٹ کا سکوپ جو ایکسپینڈ کیجئے آپ اعلیٰ سنکھیک کو کیسے ریزرویشن دے رہے ہیں اس میں بھی سب سے بہا فائدہ جو لارچ چنگ آف فانڈنگ جو ہوتی ہے ان کے لئے جو اعلیٰ سنکھیکوں کے لئے یوجنائے بنتی ہیں اس کا سب سے بہا حصہ اور ایس مچ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ جو ہے کنزیوم ہوتا ہے اسی ایک سمودھائی ویشیش کے دورہ خاص سمودھائی جسے کہا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ صحیح معنیوں میں الفسنکھیک یہاں پہ کون ہیں جائن ہیں بہتدھ ہیں سکھ ہیں کرسچن ہیں یہ لوگ ایک طرح سے الفسنکھیک ہیں جو ایک پرسنٹ دو پرسنٹ ایک پرسنٹ سے کم آبادی میں ہیں تو انہیں اس کا پرابر لاو نہیں مل پاتا اور کتپے کارنوں سے اور ان کارنوں میں ایک سب سے بہا جو ہے کہ ایک پرمپرہ چلی آ رہی ہے شروع سے ہی جو انکلوسیونیس کے نام پہ انکلوسیونیس ہمارے اگر ہمارا سماج الگ لگ حصوں میں بٹا ہوا تھا انکلوسیویٹی نہیں تھی سو سماویشن نہیں تھا جو جاتی کے آدھار پہ ہوا کرتا تھا تو آپ کاسٹ کے آدھار پہ جو ریجرویشن والی سکیم چلی تھی آپ اسی کا دائرہ گاپک کرتے آپ نے یہ کر دیا کہ ریجرویشن میں یہاں تک 50% exceed نہیں کر سکتا ہے پیچھڑی جاتیوں کو دیں اور دوسرا آپ سکیم لہ رہے ہیں کیوں اس کی آوشکتہ آخر کیا ہم اس بات کو ریکنیز کیوں نہیں کر رہے ہیں کی مذہب میں پیچھڑا پن ہو سکتا ہے جیسے ہندو مذہب ہے ہندو دھرم ہے تو اس میں پیچھڑا پن ہے ہم نے اس کو ریکنیز کیا پیچھڑی جاتیاں ہم نے مانک تے کیا کہ کچھ جاتیاں جو ہے ہسٹوریکل اور ہسٹوریکل ہی پانچ ہزار سال والا نوٹن کی یہ ضرور ہے کہ دو تین سو سالوں میں مغلوں نے اور کرس جو عیسائی آکران تھے انہوں نے اس دیش کو برباد کرنے باتنے کے لئے یہاں پہ جاتی وستاتی اس کو کس طرح سے اٹیک کیا اور اس میں سے خاص جاتی وں کو پرموٹ کرنا شروع کیا اور پھر پورا وہ جو گند ایک طرح جو جو وکرط روپ آپ کو جاتی واد کا بھی دکھتا ہے وہ ہندو سماج کی دین نہیں ہے وہ مغلوں کی دین ہے اور وہ دین ہے کرس کی جو یہاں پہ رول کر رہے تھے ان بعد دوسرے پورے مذہب کو ان کو الگ طرح سے ابھی تک وہی جیسا کہ میں نے کہا کہ کارن ووٹ بینک راج نہیں ہو سکتی ہے اور شروع سے ہی نے لگا کہ کن سولیڈیٹیڈ ووٹ ہمیں ملتا رہے گا ایک جگہ سے تو ہم ان کی طرف وہ آتے ہی ایسا کر دے گی مطلب چھاتر وردیہ نہیں دی جائے گی مدرس کو اس طرح کی بات ہوتی ہیں تو اس کے ووٹ شیئر پہ کافی مطلب بریہ ستھر پہ اثر پڑتا ہے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے اب سوریش چہان کے نے ایک پروگرام کیا ایک سب سے پہلا ان کا مدہ تھا کہ ایک جو اران یوجنہ کر کے سکیم ہے اس میں 25000 روپیے سے لے جو سرکاری اور UPSC ہو گیا ان سب کے لئے 25000 سے لے ایک لاکھ تک کی راشی جو ہے ان کو سہیو راشی دی جاتی ہے ایک طرح چھات و رتی کہ سکتے کہ کوچ لے سکے اور اس کے پیچھے کی یوجنہ کیا ہے وہ میری سمجھ سے باہر کیا ایسی ہی یوجنہ ہندو سواج کے لئے اپل اگر ہے تو کتنا پرسنٹ ہے کتنے لوگوں کو اس طرح سے دیا جا رہا ہے اگر نہیں ہے تو اس یوجنہ کی اپیوگتہ کیا مذہب کے نام پہ آپ کیوں پوش کر رہے ہیں ایک ایک خاص مذہب کو باقیوں کو کیوں نہیں پوش کیا رہا ہے کیا جا رہا تو اس کا پرشت کیا ہے کیا جائن بہود سکھ سمدھائے کے لوگ سکھ میں بھی پالمکی سمدھائے کے لوگ آپ جا کے دیکھیں کہ ان کے ستتی کیا ہے تو کیا سرکاروں نے اسی یوج نا کہتا ان کے پوپلیشن کو بھی پاپ کرنے کے لئے ان کو بھی سرکاری سیواؤں میں آگے لانے کے لئے کچھ کیا ہے تو اس طرح کے سوال سورج چاہان کے اٹھا رہے انہوں نے ہندو اور مسلمان کر دو ورہ کٹیگریز ڈیوائز کی انہوں نے اٹیمٹ کی بات کی کیسے ہندو میں چھے اٹیمٹ ہیں اور مسلم کو نو اٹیمٹ ملتے ہیں اس میں 32 سال تک کا عمر کا ایک ایک کیا پی سی دنے کے لئے لئے 35 سال کا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی گربری مجھے جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہندو ایج ایج ہو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ SCST اور OBC اس میں بھی اٹیمٹ میں فرق آ جاتا ہے اور وہ جیادہ اٹیمٹ دیتے ہیں جنرل ہندو کی بات کرے تو ہاں تو وہ ہی گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے کہ جب سنکھ درزہ کیوں دیا جا رہا ہے ان کو اگر OBC آپ مانتے ان کو پیچھا مانتے ان میں سے کچھ جاتیاں آپ نکال لیے کیونکہ جاتیاں exist کرتی ہیں اور ان کے حساب سے آپ اس کو ریٹین میں بہت زیادہ مارکس تھے شاہ فیزل سے لیکن ان ٹرڈیو میں 60 نمبر کم دیا گا شاہ فیزل سے اس کو 225 دیا گیا اور اس لرکے ماتر 165 نمبر دیا گیا ہو سکتا یہ سنیوگ لیکن جب پھر سدارشن نیوز بتاتا ہے یہ سنیوگ ماتر نہیں کیونکہ 2011 سے انہوں نے ایک پیٹرن جو ہے اسٹیبلش کرنا شروع کیا کیا جو جنرل کینڈیڈیٹس ہیں اس سے کتنا زیادہ نمبر مسلم کینڈیڈیٹس کو مل رہا ہے ایک سال ہو جائے کہ اس آتھ ٹھیک ہے تو ہم مان لیں گے لیکن لگاتار جواب دیکھتے ہیں کہ پانچ نمبر چھ نمبر سات نمبر سارے نو نمبر دس نمبر اس طرح سے مسلم اور غیر مسلم کینڈیڈیٹس میں دیکھتا ہے انٹرویو میں خاص کر کے تا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا پھر UPSC کا جو آئیوگ ہے جو لوگ انٹرویو دیتے ہیں انہوں نے شاید کوئی انہیں ایک انسید رول بنایا ہو نارم لائزیشن کی پرکریہ کا کہ مسلم مذہب سے اسلام کا کوئی کینڈیڈیٹ جو آتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ پوش کریں گے اگر ایسا ہو رہا ہے جو کہ سوریش چوہان کے قدابہ ہے تب اس کی بھی جاج ہونی چاہیے اس کے بعد پھر سوریش چوہان کے اگرہ دیتے ہیں کہ جو چھاتر اردو اپنا وشہ لیتے ہیں خاص کر مسلم چھاتر تو ان کو بہت بڑے گیپ کے ساتھ زیادہ مارکس ملتے ہیں اور انہوں نے کلیم کیا کہ جو اردو لیتے ہیں اس کا question پیپر بھی مسلم ہی سیٹ کرتے ہیں جانستے بھی مسلم ہی ہیں اور جو نمبر دیے جاتے ہیں وہ مسلم دیکھ کے ایسا کرتے ہیں اب اس میں سمجھ یہ ہے کہ جانستے والے جان جائیں گے کہ اردو ہندو بھی کچھ لوگ پڑھتے ہوں لیکن موٹے طور پر یہ مانا جا رہا ان کا کلیم ہے کہ ہندی اور سنسکریت والوں سے لگ بھر مطلب 10% زیادہ کہیں 13% زیادہ مطلب دونوں میں انتر ہے کہ اردو ساہیت چننے کے بعد آپ کا success rate کتنا ہے یا اردو ساہیت میں کتنے نمبر ملتے ہیں مسلم student کو اور اسی طرح ہندی یا سنسکریت لے رہا ہے اس میں بھی ایک پیٹرن ہے کہ لگاتار یہ گیپ جو ہے مینٹین ہوا ایسا نہیں ہے کہ یہ گیپ کم ہو رہا ہے یا برابر ہو گیا ہو کسی سال ایسا کچھ نے 5-7 سال کے آکڑے دیا اور جس میں صاف صاف دیکھتا ہے کہ اردو میں کوئی بچ اگر اردو لگاتار مطلب ان کی سنکھیا کمتی جا رہے ان کے marks جو ہیں وہ کمتے جا رہے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ہندی والوں نے ویدرو بھی کیا تھا تو وہ ایک الگ ہی وشاہ ہے کہا جاتا ہے ہندی مادیم والوں کے ساتھ ایک پکش پاتی روی یا UPSC اپنا رہی ہے تو اس کے وارے میں کوئی اس طرح کا ڈیٹا نہیں ہا یہ ضرور ہے کہ وہ نمبر کم ہوتے جا رہے ہیں جو ہندی مادیم کے بچے ہیں ان کا سیلیکشن کم ہوتا جا رہا ہے اب اسی پروگرام کے اگلے حصے میں انہوں نے بتایا کہ زکاة فاؤنڈیشن کر کے ہے اور جس کے تار جو ہیں وہ جڑے ہوئے زاکر نائک سے زکاة فاؤنڈیشن بڑا پیارا سا مطلب نام سے آپ پتا چلے گا زکاة جو مدد جو کی جاتی ہے غریبوں کی مسلمانوں میں جو پات چیز ہیں نماز ہو گیا اس کے اتیر دیاترہ حج پہ جانا اور مطلب الگ الگ سطر پہ مسلمان سماج کے اتھان کی باتیں کرتا ہے اس کا ایک پریزنٹیشن آپ دیکھیں جو سرے چوہان کے نہیں دیکھا پریزنٹیشن میں اوپر میں ایک فلیگ دیکھتا ہے پریزنٹیشن پیش پیش آئے پہلا رنگ ہرا ہے وائٹ میں بھی چکر نہیں کچھ زکاة فاؤنڈیشن کے بارے میں جان خوشیز کریں گے تو انہوں نے تواب طرح کے سندر شبدوں کا پریغ کیا ہے کی کیسے لوگ سماج میں میند سے مٹانا چاہتے ہیں حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں امن چین شانت اس طرح کی چیزیں وہ لوگ چاہتے ہیں زکاة فاؤنڈیشن کے بارے میں ڈیٹا شیئر کرتے ہو بتائے کہ یہ پین اسلام سنگ تھن ہے اور وائش وک روپ سے اس کے تار کئی ایسی ایسی سنسطھاؤں سے جڑے ہوئے جیسے پیس ٹی وی زاکر نایق کا ہی جو کٹر پند کو بڑھا دیتا ہے اور ان کا ان کے پریزنٹیشن کی کچھ سلائٹ جو سا آوانتی پورا میں انہوں نے اسلام یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکل لوجی کیسے کر وہاں پہ انہوں نے پریزنٹیشن دیا تھا اس کے سلائٹ شیئر کرتے ہو بتایا کہ یہ لوگ کیسے کشمیر رنیسانس کے نام پہ جہاد کو اپنا سمرتھن دے رہے ہیں دیش کو باٹنے والے تتوں کو اپنا سمرتھن دے رہے ہیں کشمیر کی آزادی کو اپنا سمرتھن دیتے ہیں اور یہ فاؤنڈیشن اس لیے بہت زیادہ چرچہ میں ابھی بھی کافی کچھ ہو رہا ہے اس لیے چرچہ میں آجاتا ہے کیونکہ زکاة فاؤنڈیشن دوارہ پروپ کیے گئے سٹیوڈنٹ یا کوچنگ دیے گئے سٹیوڈنٹ یا مدد کیے گئے سٹیوڈنٹ لگاتار ان کا پرشت بڑھتا جا رہا ہے اس سال 2020 میں 40 مسلمان کینڈیڈیٹ جو سیلیکٹ ہوئے اس میں 27 زکاة فاؤنڈیشن سے پردی بلکل ہے لیکن جب اس فاؤنڈیشن کے تار وہ ایسے ویکٹی سے جا کے جوڑتے ہیں جن کے اوپر انٹرنیشنل ٹیوریسٹ کرائیمز کا دھبا لگا ہو جو وانٹیڈ ہو آدمی زاکر نائک کی میں بات کر رہا ہوں اسے کئی سانسطہ ہیں خوج رہی ہیں اسے بھارت سرکار ملیشیا سے پتیرپن کے لیے لگات مطلب بات چیز ذاری ہے اور اس کا نام لے لے کئی آتنکی واردات ہوئی ہیں جو اس میں کہتا ہے کہ میں جا کر نائک کے باتوں سے پروہ بیت تھا پیس ٹی بی لگات کئی دیشوں میں بین ہو چکا ہے ایسے لوگوں سے اگر نمبر ایک رینک پاتا ہے اس دیش کی سب سے کٹھن پر اکشا مانی جاتی گی اور وہ دھیرے دھیرے مطلب قسم بھارت کی سمیدھان کا کھاتے ہوئے اسی کو خارج کرنے لگتا ہے وہ بھارت سرکار کے اوپر سوال اٹھانے لگتا ہے وہ کشمیر کے الگاو باد کو ہوا دیتا وہاں کے آتنکیوں کے سمرت میں لگتا ہے اور ایک دن کہتا ہے کہ میں اس سنسطہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ I feel disgusted rape capital of world rapist ایسے شبدوں کا پریوک کرتا ہے جو ایک ادھیکاری ہے جسے شاید سرکار نے یا UPSC نے یہ وشواس دکھا کے اسے rank one مطلب interview میں زیادہ marks دی ہوں گے اسے کشمیری یوبا اسے سیکھے گا اسے دیش کا عام مسلمان ایک ایک پرینا سروت کے روپ میں دیکھے گا آدرش کے روپ میں دیکھے گا کہ محنت کرنے کے بعد تُم number one تک جا سکتے ہو تب ہمیں سندھی ہونے لگتا ہے کہ جو زکاة فاؤنڈیشن والے لوگ ہیں وہ کیا زکاة فاؤنڈیشن کا ایمز جو ہیں ان کے ایمز میں ایک سلائید سوریش چوہان کے نے شیئر کیا 35 سال میں ساؤ بلوک دکھا رہے دیش کا جو بڑی بڑے منترالیوں کا ہو سکتا ہے in 35 years this whole building وہ دکھاتے ہو this can be yours سوال یہ ہے کی what do they mean by yours جب آپ یہ وآلہ سلائیڈ دیکھتے اور یہ شب دیکھتے ہیں 35 سال میں یہ آپ کا ہو سکتا ہے can be yours تب آپ کو ان کی منشا پر سندھی ہونے لگتا ہے مطلب تم yours اور ours والا کر رہے ہو yours and theirs والا کر رہے ہو اور یہ کیا ہے کیا اس سہنسطھا میں ساؤتھ بلوک میں اس جگہ پہ بھارت دیش کے ناغریک وہاں بیٹھنے والے کون ہیں اس کا مطلب تم نے جس بہاشا کا پریوب کیا ہے that you are convinced that they are not your representatives تم یہ مان کے چل رہے ہو کہ مسلم سمدھائے کا پرتنی دیت تو صرف مسلم ہی کر سکتا ہے تم یہ مان کے چل رہے ہو کہ کوئی بھی دوسرا غیر مسلم ہے وہ تمہارے ساتھ انیائی ہی کر رہا ہے اور تم یہ بھی مان کے چل رہے ہو کہ دیش کیا جگہ نہیں مل رہی ہے جن کے لئے اب ہی جا کے دس پرتی ارکشن کا پرادان کیا گئے جنرل کٹیگری والوں کے لئے جو کی پچھڑے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں پڑھنے کے لئے کچھ خاص نہیں رہا ہے تمہارے لئے تو خاص رہا ہے ریکنیز کیا جا رہا ہے اور وہی سمودائے سب سے زیادہ فنڈ اس کا کنزیوم کر رہا ہے باوجود اس کے تمہیں تم جو yours اور theirs یہ ہمارا اور ان کا اس طرح کی شبدا ولی کا پریوں کرتے ہو تو کوئی سرش شہان کے یا صدرشن ٹی وی ایسے مددے کیوں نہیں اٹھائے گا وہ کیوں نہیں بولے گا کہ یہ UPSC جہاد ہو رہا ہے اور وہ آکڑے دکھاتے ہوئے سوال کیوں نہیں پوچھے گا اور اس پہ کسی کو کیوں سمسیہ ہو رہی ہے جب وہ سوال پوچھ رہا ہے اگر تمہیں لگتا ہے کوئی تیار ہے کوئی آئے اور اس کے ہر بات کو کاٹ تو وہ کیوں نہیں جا رہے ہم اس بات پر ڈیویٹ کرتے رہ سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کیا سورج چہان کے دورہ پری یوگ میں لائے گئے شبد جو ہے وہ غلط ہیں ٹھیک ہے ان کے کہنے کا طریقہ جو غلط ہو سکتا ہے لیکن جو انہوں نے ایشو اٹھایا ہے کیا یہ ایشو اسی طرح کا نہیں ہے جس طرح کا لب جہاد ہوا کرتا تھا آپ یاد کیجئے جب 2014 2013 میں اس طرح کی بات چل رہی تھی تو کیسے یہ لبران رو کا سموہ یہ وام پنتی کام پی پاس کا سمو جو ہے کار آتا کی نہیں دیکھو یہ بھاج پا والے جو کچھ بھی بولے جارہے کی ایک عدالت سنگیال لیتی ہے اور اس کے بعد اب ہی تک آ پائیں لب جہاد سے بھی آگے ایک ریپ جہاد ہو رہا ہے اور یہ ہمارے دور کی سچائی بن کے آئی آپ پھر کہیں کہ ریپ جہاد کیا ہوتا ریپ جہاد بھی سمجھاتا ہوں میں ایک پورا اپیسوڈ میں نے کیا ہے وہ جا کے آپ دیکھئے لب جہاد کہ مسلم کو ہو سکتا ہے لب ہو جائے ہندو سے میں مانتا ہوں بہت سارے اس کے ادار پڑے ہو ہیں لیکن جب وہ مسلم اس ہندو لڑکی کو اپنے باپ کے ساتھ سونے کے لئے بولتا ہے اور آپ جا کے خوج آپ کو گوگل پہ تمام طرح مل جائیں گے کہ 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 ایسا ہو رہا ہے جب وہ لڑکا اسے پیار کے جھانسے میں فسا کے بولتا ہے کہ اپنے دوستوں ساتھ ریپ کرتا ہے جب وہ اسے مضبور کرتا ہے تم اپنا مذہب پریورتن کروالو یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد اس کا ساموئی بلات کار کرواتے اپنے دوستوں سے شراب پی کے اس کے اوپر فورس کرتے اپنے آپ کو ریپ کرواتے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سمبندیوں کے ساتھ تب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں واقعی تمہارا مقصد اس لڑکی کو اتنا وائلیٹ کر دینا ہے کہ وہ ہمارے اس سمجھ میں جہاں پیڑیتا کو ہی اپراد ہی مان لیا جاتا ہے اس سمجھ سے نکار دی جائے اس کا پورا فیملی نکار دیا جائے اور وہ کہیں کانا ہے اس جگہ چھوڑ کے جانا پڑ جائے تو تمہارا ایم اس طرح کا جب ہوتا ہے تب ایسے شبد ایسے ترمیلوجی جو گرے جاتے ہیں تب کسی سرش چوہانکے کو ایک ہارڈ ہٹنگ شبد لے کے آنا پڑتا ہے تب وہ بتاتا ہے کیسے جامیہ میں کیا ہو رہا اور اس کے بعد جب ہم ایسے ایسے دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے سٹیوڈنٹ اور خاص کر کہ اس سمودائے کے سٹیوڈنٹ دنگوں میں حصہ لیتے ہیں دنگے بھڑکاتے ہیں وہ پریریت کرتے ہیں کسی تائر حسین کو 8 جنوری 2020 کو ملتے ہیں تو کہ تم کرو ہم لوگ اپنا سپورٹ دیں گے اور پھر اس کی پیڑنتی دنگوں کے روپ میں ہوتی ہے جس میں تیرپن لوگ مرتے ہیں اور سیکڑوں غیل ہوتے ہیں اور انکت شرما کو گود دیا جاتا ہے چاکروں سے دلور نگی کو پہلے ہاتھ پیر کٹا جاتے ہیں کہ جب ابھی یہ جو پیٹرن پہچانا جا رہا اور یہ پچھلے صرف دس سال کی بات ہے تو ان کے پاس اگر اگلے تیس سال کا روڈ میک ہے اور اس کے لئے اگر یہ لوگ نیکسس ایک بنا رہے ہیں تو سوال پوچھنے پر آپ کو سندیح کیوں ہو رہا ہے میس یوٹیلائز کر رہا اپنے پلیٹ فارم کا اور اس کی جی اگر آپ پاس تت ہے لیکن لوگ تنت رہے ہیں یہاں فریڈم آف سپیچ ایکس پیشن تو آتنک بادیوں کو ملا ہوا ہے وہ جو بولتے ہیں اور جو جو گولے فیکتے ہیں انہیں انٹیلیکچول بولا جاتا وہ بولا تکنے نے یہ پیش ڈی کر رہا پیش ڈی کر نے سے پیش ڈی جگہ پہ پیش پڑھنے کے لیے یہ آپ کو لائسنس نہیں دے دیتا ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ اپراد کریں گے تو آپ بچ جائیں گے کیونکہ آپ تو بھی ہی سٹوڈنٹ نہیں تو ایسا جب جب ہوتا رہے گا سوال پوچھے جاتے رہیں گے اور سوال سب کو پوچھنا چاہیے اگر یہ ڈیٹا غلط ہے تو سوریش چوہانوے کو معافی مانگنی چاہیے کوئی اسے غلط ثابت کر دے لیکن اگر یہ ڈیٹا غلط نہیں ہے اگر کوئی ایک ایسا نیکسس کریٹ ہو رہا ہے جس کا پورا ایم ہے کہ تیس سالوں میں وہ چاہتا ہے کہ وہ رول کرنے لگے بھارت کے اوپر اور رول کر ایک بیوروکریسی میں پہنچ کے رول کرنا چاہتا ہے اس نے پورا پلان بنایا ہوا ہے تو اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ کیا واقعی اس طرح سے ایک سمودہ جو ہے پاور کو گراب کرنے کے لئے unfair means کا utilization کر رہا ہے unfair طریقوں سے کیا اس کے لوگ وہاں پہ ان سنستھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو انہیں ایک طرح سے favor کر رہے ہیں ان سب پہ بات ہونا بہت ہی عوش ہے جو رہی ہے بہت بہت آبھار آپ کا نمسکار